ٹھیک ہے اب start کرتے ہیں آج ہم discuss کریں گے string functions SQL server میں کوئی دوسری SQL structure query language ہوتی ہے ٹھیک ہے اور programming language میں بھی functions ہوتے ہیں اس میں بھی functions ہوتے ہیں functions basically دو type کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے built-in function اور ایک ہوتا ہے user defined function ٹھیک ہے built-in function کیا ہوتا ہے پہلے سے بنا وہ ٹھیک ہے اور user defined function جو user خود بناتا ہے خود سے create کرتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم کس پہ کام کریں گے built-in function discuss کریں گے ابھی پہلے ایک database create کرتے ہیں اس کے لئے create query پاکے لکھتا ہوں میں create database string function صحیح اس نام کا میں نے ایک database create کیا ہو گیا successfully create use okay پورا name select ڈھیک ہے اب ہم اس database کے اندر ہے جو ہم نے بنایا ہے ڈھیک ہے string function اب یہاں پہ کیا کرنا ہے کوئی table بھی نہیں بنانا کچھ commands بتانی ہے string function کی تو دیکھو سب سے پہلی command کیا ہے s کی code کی select ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ابھی دیکھو کیا پوچھا ہے ایک expression دو جو وارچار ون یعنی صرف ایک اس کی land دو ایک character accept کرے گئی ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے a پہ 97 b پہ 98 ہوگا capital a پہ 65 یعنی جو ان character کے پیچھے numbers ہوتے ہیں numeric value ہوتے ہیں اس کی code ہوتے ہیں وہ return ہو جاتے ہیں صحیح ہے اچھا اور اس کا ایک reverse process ہوتا ہے ابھی تمہیں اب تیکھا کہ a کا اس کی code کیا ہے 65 صحیح ہے میں ایک table دکھاتا ہوں تھوڑی زیادہ اسی طرح سے اگر میں لکھوں select character of 65 اب یہاں پہ یہ دیکھو number مانگ رہا ہے integer مانگ رہا ہے expression میں اس کو 65 دوں گا تو یہ مجھے کیا return کرے گا دیکھیں بات میں میں آرہی ہے clear رہی ہے اچھا جی تو یہ ایک دونوں کا reverse process ہے کہ اگر تمہیں کسی character کا s کی code چاہیئے تو تم select s کی اور اس character کو لکھ دو اور اگر کسی numeric value کا s کی code چاہیئے انٹیجر لکھو گے یہ خود آ جائے گا اب یہاں دیکھو میں لکھتا ہوں 5 تو 5 کے پیچھے کوئی نہ کوئی character ہوگا یہ والا character ہے ہا رہا ہے دیکھو 51 کے پیچھے کوئی character ہے obviously صحیح ہے ایک table ہے میں وہ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اس table کو دیکھو اور سے دیکھو اس کے پیچھے اس کی codes دیئے ہیں میں انہوں نے ٹھیک ہے ایک سکسٹی فائیو ہاں ہاں اچھا آپ سپوس کرو مجھے a to z print کرنا ہے اسکیو البر a سے لکے z تک تو میں کیسے print کروں گا ایکے کر کے command لکھوں گا نہیں میں loop چلاوں گا اس میں بھی loop ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح java script میں loop پڑھے تھے ایک بلکل ویسی ہی ہاں پھو میں loop چلاوں گا اس کے اندر ملوپ کو بھی تسس کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں ایک ویریبل declare کرتا ہوں declare add the rate number ٹھیک ہے اور number کی data type integer ٹھیک ہے set add the rate number equal to مجھے کہاں سے کہاں تک print کرنا ہے مجھے 65 سے شروع کرنا ہے capital A ٹھیک ہے a is equal to 65 نیچے پہ لکھوں گا while add the rate number is جو variable ہے یہ is less than 97 کہاں تک جائے گا یہ image دیکھ لو زیٹ کہاں پر ہے اچھا 90 تک ہے تو میں یہاں لکھ دوں گا less than equal to 90 کہ جب تک number کی value 90 ہو تو اب تک چلے یہاں تم لکھو کہ begin end ٹھیک ہے اور increment operator number is equal to add the rate number plus 1 بس یہاں پہ ہمیں وہ code لکھنا ہے جو print کر آئے گا تو میں کیا کروں گا اس چیز کو کرنا ہمیں s کی code print کرانے character لکھیں گے character کے اندے کے آئیں گے numbers آئیں گے اس کو copy کیا یہاں پہ paste کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کسی بھی چیز کو value کو set کرنا ہے set keyword دیکھو آگے اس سے لے کے z تک اگر میں terminator اٹھا دوں نہیں ہے ایسے ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے loop چل رہا ہے ہر دفعہ اور وہ select کر رہا ہے select کا مطلب ہے کہ ہر دفعہ نہیں command چل رہا ہے اب میں یہاں اگر اس کو select کو اٹھا کے لکھوں print تو وہ ایک ہی table کے اندر چلائے گا صحیح ہے دیکھو اس طرح سے صحیح ہے select اور print میں یہ ڈیفرنس ہے توڑا سا یہ print variable کی value کو کر رہا ہے یہاں پر اسی memory میں ٹھیک ہے تو اس طرح سے تم نے loop بھی دیکھ لیا اور دو چیزوں دیکھ لیں کونسا is کی code اگر نکالنا ہوں ٹھیک ہے کسی بھی character کا تو صرف تم نے کیا لکھنا ہے select یا پھر select یا تم print بھی لکھ سکتے ہو print s key ٹھیک ہے تو دیکھو اس طرح سے s key code آجائے گا اور اگر کسی character سے تمہیں number سے numeric value s key code سے character نکالنا ہے یہ ہوئی ہے صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے